اسلام علیکم میں ہوں شازی اور کوکفی شازی میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم بنائیں گے سوپر سوف بہتی ڈیلیشز بہتی ٹیسٹی اتنا زبردست کیک کہ جسے آپ ایک بار بنا لیں گے نا تو آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے اور اسے بینہ کسی اون کے بینہ کسی ایکسٹرا تام جھام کے اسے ہم بنائیں گے توے پہ یا کوکر میں بنائی آپ یا اس کو کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے آدھا کپ میدہ تو خالی بول میں ایک چھنی رکھیں گے اس کے اوپر آدھا کپ میدہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم میجرنگ کپ سے ہی ڈالیں گے اور کیک میں دیکھیں میجرنگ کا بہت اہم رول ہوتا ہے تو میجر کر کے ہی ڈالیے گا ایک ٹی سپون ڈالا ہم نے بیکنگ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ڈالا ہے بیکنگ سوڈا تو میجرنگ کا دیکھیں بہت خاص خیال رکھئے گا کہ اس سے آپ کا کیک بلکل پرفیکٹ بنے گا تو اس کو ہم اچھے سے پہلے چھان لیں گے اور اب ہم اس طرح سے ایک وسکر سے یا کسی سپون سے یا سپیچولا سے کسی بھی چیز سے آپ اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کریے گا کچھ سیکنڈ تک اس سے جو ہے اس میں ایک جو ایئر ہوتی ہے وہ بھر جائے گی جس کی وجہ سے آپ کا کیک اور زیادہ فلافی بنے گا تو اب ہم نے یہاں پر لیے ہیں دو انڈے اور ان کو ایک ساتھ لے لیا ہے ہم نے یوک کے ساتھ ہی اور ان کو اچھے سے بھی بیٹ کریں گے تو ہمیں اسے یہاں پر اتنی اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ یہ اس کا وولیوم ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گا اور اب ہم نے لیا ہے ون تھرڈ کپ چینی اور یہ ہم نے اس طرح سے کھڑی چینی لے لیے پسی ہوئی نہیں لیے اور اس کو ہم تین پوشن میں ڈالیں گے تو تھوڑی سے ڈالیں گے اور بیٹ کریں گے اور اس کے بعد جب دیکھیں تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہو جائے گا تو پھر ہم تھوڑا سا تھوڑی سے ڈالیں گے اور پھر سے اس کو بیٹ کریں گے تو اس طرح سے ہمیں تین بار میں یہ چینی ڈالنی ہے اور اس طرح سے بیٹ کرتے ہوئے تو اچھا سا وولیوم اس کا آ چکا ہے تو اب اس جگہ پر ہم ڈال دیں گے ونیلا ایسنس تو ایسنس آپ اپنی مرضی کا یہاں پہ جو بھی چاہیں ڈال سکتے ہیں اور اس کو بھی ڈال کریں ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب اس جگہ پہ ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون آئل تو یہ بینہ فلیور کا آئل ہے ہمارا یہاں پر آپ کسی بھی طرح کا کوئی فلیورا والا آئل مطلب لیجے گا تو یہ ہم نے ریفائنڈ آئل لیا ہے اور آپ چاہیں تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں کنسیسٹنسی جب اس طرح کی آ جائے گے تب تک اس کو ہمیں بیٹ کرنا ہے بلکل ریبن جیسی اس کی کنسیسٹنسی بن گئی ہے اور بہت اچھے سے اس میں ایر آ گئی ہے تو اب ہم جو ہم نے میدہ بنا کے رکھا تھا میدہ اور بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا اس کو اب ہم تین پارٹس میں اس کو بھی ڈالیں گے اور بلکل تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں گے اور بہت ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ سپیٹ آپ کو تھوڑی زیادہ لگی ہوگی کیونکہ ہم نے بڑھا دی ہے تاکہ آپ بہت ہلکے ہاتھوں سے اسے کٹ اینڈ فولڈ میٹھر سے اس کو ملانا ہے لیکن اگر آپ کو یہاں پر بیٹر تھوڑا سا گھر گاڑھا لگے ملانے میں تو اس جگہ پر آپ دو سے تین چمچ دودھ بھی ڈال دیجے گا بٹ اس بات کا بہت اچھے سے دھیان رکھئے گا کہ جو آپ کا دودھ بھی ہے وہ بھی نورمل ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے نہ ہی گرم ہونا چاہیے نہ ہی ٹھنڈا ورنہ جو آپ کا بیٹر جو اتنا زیادہ فلفی ہوا ہے وہ ایک دم سے بیٹھ جائے گا تو اس بات کا آپ کو بہت خاص خیال رکھنا ہے تو جس ڈرائی انگریڈنٹس ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا سا دیکھیں اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اسے ہمیں مکس کرنا ہے کوئی بھی طرح کی گانٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں بہت ہلکے ہاتھ اسے ہمیں مکس کریں گے اور کنسسٹنسی اس طرح کی چاہیے میں تو اب ہم نے لے لیا ہے ایک کیک ٹین اور اس میں تھوڑا سا آئل لگا کر اس پر بٹر پیپر لگا کر ہم اچھے سے گریس کر دیں گے اور اس میں ہم پورا جو اپنا بیٹر ہم نے بنا کر رکھا ہے یہ پورا پور کر دیں گے تو ڈالنے سے پہلے ایک مردبہ ہم مکس کر دیں گے پھر سے اس کو تو دیکھیں کیک کے لیے جو بھی بڑھتان آپ لیجے گا یہاں پہ اس بات کا خیال رکھیں گا کہ وہ آدھا بھرا ہونا چاہیے اور آدھا خالی تو اس طرح سے ٹیپ کر کے اور ایک سٹک لے کر اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ کوئی ائر ببل اگر ہو تو وہ بھی نکل جائے تو دیکھیں اب ہم نے یہاں پر توا رکھا ہے گیس پہ اور اس کو دو سے تین میٹ کے لیے تیز گیس پہ ہم نے اس کو پہلے گرم کیا اور اس کے اوپر ایک بھگونے سے اس کو کور کر دیا تاکہ اس میں اچھے سے جو ہے سٹیم بن جائے تو یہ دیکھیں جب اس میں اچھے سے سٹیم بن گئی تو اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے جو ہم نے اپنا بیٹا رکھا تھا کیک کا اور اس کو کور کر دیں گے اور اس کو پچھے سے تیس منٹ کے لیے بلکل آپ کھول کر مت دیکھئے گا اور گیس کی فلم کو بلکل سلو کر دیجے گا تو یہ دیکھئے میرے کیک کو تیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم ایک سٹک ڈال کر اس کو چیک کر دیں گے تو یہ دیکھیں بلکل کلین آ رہی ہے اور بیٹ سے بھی آپ کو دبا ہوا لگ رہا ہے لیکن یہ بلکل اندر تک بلکل پکا ہوا ہے دیکھیں بلکل بھی کچھا نہیں ہے تو اب ہم اس کو ڈی مول کر لیتے ہیں اس کو چاروں طرف سے پہلے ہم اچھے سے سکراب کر دیں گے اور اس کو پہلے ٹھنڈا ہونے دیجے گا آپ گرم میں اس سے نہیں کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا گنگونا جب ہی رہے گا تب ہی اسے ڈی مول کرنا ہے ہمیں تو اس طرح سے ہم ہلکے سے ٹیپ کریں گے اور یہ بہت آسانی سے دیکھیں نکل آئے گا تو نیچے بٹر پیپر لگانے سے یہ بہت آسانی سے ریموو ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں بٹر پیپر ہم ہٹا دیں گے اور بہت ہی زبرزست ہمارا کیک بن کے تیار ہوا ہے دیکھیں سپونجنس اس کی دیکھیں آپ اتنا سوفٹ اتنا زبرزست بنائیے اور اگر میجرمنٹ آپ اسی طرح سے رکھیں گے تو آپ کا کیک بلکل پرفیکٹ بنے گا بس آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو چیزیں آپ ڈال رہے ہیں وہ بلکل روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے کوئی بھی چیز نہ گرم ہونی چاہیے اور نہ ہی تھنڈی ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا بہت ہی زبرزست بلکل روی جیسا سوفٹ کیک بنے گا آپ کا پہلی مرتبہ میں بہت آپ میجرمنٹ کا بہت اچھے سے دھیان رکھئے گا تو ایک پیس ہم آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں اندر سے اس کا ٹیکچر تو یہ دیکھئے کتنا سوفٹ کیک ہمارا بنا ہے بلکل جیسے بریٹ کی جالی ہوتی ہے بلکل اس طرح کی جالی بنی ہے اور بہت ہی سوفٹ بہت ہی سپونجی کیک بنائے آپ چاہیں تو اس کی آئسنگ بھی کر سکتے ہیں اس کو لیئرز میں کٹ کر کے اس کی آئسنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ٹی ٹائم کے کی طرح کھا سکتے ہیں اس میں ٹوٹی فروٹی آپ کو نٹس ڈالنا چاہیں وہ ڈال کے بنا سکتے ہیں تو بہت ہی زبرزست بنتا ہے یہ کیک تو میری ریسپی آپ کو کیسی لگیے پلیز مجھے کمنٹس پاکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک کریں اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ایک بیس دیکھئے بیس کبھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو بیچ کا دھسا ہوا ہے وہ ہاں سے کچھا نہیں ہے بہت اچھے سے یہ پکا ہوا ہے دیکھیں اندر تک کے جالیس کی کتنی زبرزست ہے تو چلتی ہوں پھر انشاءاللہ اسی طرح کی آسان اور مزیدار ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ